ایک لاکھ روپے مہینہ اونلائن کام کر کے اپنے گھر بیٹھے کمانا چاہتے ہیں واقعی تو آج میں آپ لوگوں کو چھے ایسی سکلز بتاؤں گا جن کے اوپر اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ ایک لاکھ روپے مہینہ گھر بیٹھ کر اونلائن ایزیلی کما سکتے ہیں تو آئیے سیکھتے ہیں اسلام علیکم تو آج کی اس فیڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹاپ سکلز شیئر کرنے والا ہوں جن کو اگر آپ سیکھتے ہیں جن پر آپ کام کرتے ہیں تو آپ اونلائن گھر بیٹھے ایک لاکھ روپے مہینہ بہا آسانی کما سکتے ہیں اور اس میں سے سکل نمبر ون ہے جی کوڈنگ کوڈنگ بہت زیادہ انڈیمانڈ سکل ہے بہت زیادہ ہائی پینگ سکل ہے ٹھیک تھاک پیسے اگر آپ ایک اچھے کوڈر بن جاتے ہیں تو آپ کوڈنگ کر کے پیسے کما سکتے ہو رہے ہیں آپ ایدھا کوڈر بعد میں اپنے ڈیجیٹل پروڈکس بھی بہا آسانی بنا سکتے ہیں کوڈنگ کا بہت زیادہ سکوپ ہے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور بہت لانگ ٹم تک چلنے والی سکل ہے مطلب آپ اس کو بڑے آرام سے اگلے دس پندرہ بیس سال تک آگے پتہ نہیں اے آئی کیا کچھ کرے کیا نہ کرے لیکن بھائی اس کا فیچر ابھی تک کافی حد تک سکیور نظر آتا ہے اور کوڈنگ ایک بہت ہی انڈیمانڈ سکل ہے نمبر ٹو ایس ویڈیو ایڈیٹنگ اور ساتھ ہی فلم میکنگ بھی ہے یہاں آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت ویڈیو کانٹنٹ کریشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ہر جگہ آپ کو ویڈیو ہی ویڈیو نظر آ رہی ہے ٹک ٹوکس نہ ہے کہ یوٹیوب فیس بوک انسٹرگرام ہر پلیٹ فرم اگر آپ کوئی بھی پلیٹ فرم دیکھ لیں تو وہاں پر ویڈیو کانٹنٹ بہت زیادہ پرموٹ ہو رہا ہے چاہے وہ شورٹ کانٹنٹ کے صورت میں ہو لونگ کانٹنٹ کے صورت میں ہو لیکن ویڈیوز بہت زیادہ بنائی جا رہی ہے تو جب ویڈیوز بہت زیادہ بن رہی ہیں تو ایسے میں ویڈیو ایڈیٹر کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ فلم میکر کی بھی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اگر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھتے ہیں ساتھ آپ کی فلم میکنگ کی سکلز بھی اچھی ہیں آپ لوگوں کو فلم میکنگ کی سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ جس میں آپ ویڈیو ان کو کریئیٹ کرنے میں ہلپ کریں گے ویڈیو شوٹ کرنے میں ہلپ کریں گے اور پلس آپ ان کو ویڈیو ایڈیٹر بھی ان کو سرف کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت ہی ان دیمانڈ سکل ہے بہ آسانی آپ دو تین مہینے لگا کر ایک اچھے سوفٹر کے طرح اسکلز کو سیکھ سکتے ہیں میں اس ٹوپک کے اوپر ان ڈیٹیل میں ویڈیو بنا سکتا ہوں کیا آپ ایسا ویڈیو ایڈیٹر کیسے اپنا فیلانسنگ میں کریا بنا سکتے ہیں کون کون سے ٹولز آپ کو سیکھنے چاہیے میں اوپر کوشش کروں گا یہ بٹن میں لنک دے دوں یا ویڈیو کے لاس میں آپ کو لنک مل جے گا وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھئے گا نمبر تھری اس ڈیجیٹل مارکٹنگ اور میری فیوریٹ بھی ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ ڈیجیٹل مارکٹنگ مجھے بہت پسند ہے اور بہت ہی ان ڈیمانڈ سکل بھی ہے بہت سارے بزنسز آپ نے دیکھا کہ ایک دم سپائک آیا بہت سارے بزنسز جو ہیں وہ آن لائن آنا شروع ہے تو جب بزنسز آن لائن آ رہے ہیں تو بھائی ان کو آن لائن لانا کیسے ہے اس کے لئے ڈیجیٹل مارکٹنگ کی ضرورت ہے بزنسز کو آن لائن آنے کے لئے ویب سیٹ کی ضرورت ہے ویب سیٹ کریشن کی سروسیز آفر کر سکتے ہیں ویب سیٹ بن گی بھائی اس ویب سیٹ کو رینگ بھی تو کروانا ہے تو اس کے لئے آپ ایسیو ایکسپرٹ کی بھی سروسیز آفر کر سکتے ہیں اب بزنسز بن گیا اورگینک سیلز اتنی نہیں آ رہی وہ اپنی سکیلز کو نیکس لیبل لے کر جانا چاہتے تو بھائی اس کے لئے سوچل میڈیا مارکٹنگ بھی تو ہے جہاں پر آپ ان کے بزنسز کو پرموٹ کریں گے اور ان کو سیلز لا کر دیں گے سو ڈیجیٹل مارکٹر کا بھی بھائی فیوچر بہت تکڑا ہے اور اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ سیلز اس کو نہیں چاہیے اوپیسی بات ہے سیلز ہر بندے کو چاہیے اگر آپ ان کے لئے سیلز لا سکتے ہیں آپ کے لئے اپیچنیٹیز یہ اپیچنیٹیز ہیں نمبر فور اس گرافک ڈیزائنگ اب آپ کوئی بھی بزنس کو پکڑ لیں آپ کونٹینٹ کرییٹر کو پکڑ لیں آپ کسی بھی بزنس کو پکڑ لیں اس کو گرافک ڈیزائنر کی ضرورت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو بروشیر ہوتے تھے پہلے فلیکسے چھپتی تھیں آپ اوف لائن جگہ جگہ دیکھیں بروشیر چھپا ہوئے ہیں دکانوں کے باہر آپ دیکھتے تھے گلی نکروں چوکوں میں آپ دیکھتے ہوتے تھے اب وہ سبھی بینرز وہ سبھی فلیکسے جو ہیں وہ آن لائن آ رہی ہیں وہ آن لائن بن رہی ہیں فیس بک پہ آپ اس طرح کے اشتہار دیکھتے ہیں جو گرافک ایمیج ایڈ بنے ہوتے ہیں گوگل کے اوپر کئی ویب سیٹس کے اوپر آپ اس طرح کے بینر ایڈز دیکھ رہی ہیں تو بھائی وہ بنا کون رہے ہیں اس میں سے کوئی بھی سکھیل ہے آپ اسے جتنا اچھا سیکھیں گے جتنا قابل بنیں گے اتنی زیادہ آپ کی نیمانڈ ہے اور اتنی زیادہ پیسے کما سکتے ہیں نمبر 5 is content writing آپ ویب سیٹس کریں اس ویڈیو کی description ویزٹ کر لیں کوئی آرٹیکل پڑھنے جا رہے ہیں کوئی ایڈ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی text لکھا ہوتا ہے وہ سب کون لکھ رہا ہوتا ہے وہ ایک content writer کا کام ہوتا ہے so as a content writer بھی آپ اپنی services offer کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کی انگلیش آپ کی grammar بہت تگڑی ہونی چاہیے لیکن اگر آپ بہت expert نہیں بھی ہے تو بھائی اتنے اچھے tools اس وقت market میں available ہیں جو آپ کو help کرتے ہیں جو آپ نے content لکھا ہوا ہے اس کو improve کرنے کے جیسے کہ grammarly اس کی grammatical mistakes کو remove کر دیتا ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے tools آپ کو مل جاتے ہیں تو content writing بھی ایک بہت ہی in demand اور بہت ہی اچھی skill ہے اگر آپ اسے سیکھتے ہیں تو ایک لاکھ روپے مہینہ آپ بہت سانی کما سکتے ہیں and last but not the least is teaching اگر آپ کے پاس کوئی بھی skill ہے کوئی ہونر ہے آپ کسی کی life میں کوئی value add کر سکتے تو بھائی پڑھانا start کر دیں educational industry بہت زیادہ grow کر رہی ہے جو لوگ بھی online پڑھا رہے ہیں online teaching کی field میں ہے یہ لوگ بہت زیادہ grow کر رہے ہیں یہ industry grow کر رہی ہے لیکن آپ نے skills لوگوں کو سکھانی ہے لوگوں کی life میں value add کرنی ہے تب ہی لوگ آپ کو follow کریں گے تب ہی آپ کو بھی value جو ہے نا payback ملے گا اگر آپ لوگوں کی life میں value add کریں گے تو آپ کو value automatically ملے گی تو teaching ایک بہت اچھی industry ہے اگر آپ لوگوں کو کچھ سکھا سکتے ہیں کچھ پڑھا سکتے ہیں تو ضرور آپ online آئیں social media پہ content بنائیں blog بنائیں articles لکھیں لیکن لوگوں کو سکھائیں تو یار یہ تھی کچھ skills اگر آپ ان کے اوپر آسے کام start کرتے ہیں تو تقریبا تین چار مہینے پانچ مہینے بعد یہ skills آپ کو اتنا قابل بنا دیں گی کہ آپ ایک لاکھ روپیا مہینہ گھر بیٹے پاکستانی روپیز میں کما سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے like share کریں چینل کو subscribe لازمی کیجئے گا یار ایک گلے آپ سے چلے کر دیتا ہوں میں زیادہ کرتا نہیں کبھی کبھر کر لیتے چینل کو آپ دیکھتے ہیں like share بھی کر دیتے لیکن subscribe نہیں کرتے تو subscribe بھی کر دیجیگا اس وقت screen کے اوپر آپ دو ویڈیو مل رہی ہیں یہ ویڈیو ہے اگر آپ complete جان چاہتے ویڈیو